اب میں اندر کی بات چلا رہا ہوں آپ کو کہ ان جو دبے جو بکتے ہیں نا دودھ کے ان میں دودھ ہمارا ہی چل جائے ہیں یعنی ہمیں لوگ جو ہیں دودھ سپلائی کر رہے ہیں مطلب آپ کی گائے بھینسوں کا اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہمارا دودھ جائے پیور ہوتا ہے پیور کیا ہوتا ہے؟ پیور نہیں ہوتا خالص پیور؟ یعنی بلکل خالص چل جائے اللہ معاف کرے یعنی اللہ تعالیٰ کو مو دکھانا ہے ہم نلکے کا پانی نہیں ملاتے ہیں ہم ملاتے ہیں منرل وارٹر یعنی دبے کے دودھ میں ہمارا منرل وارٹر چل جائے ہیں جراسیم سے پاک چل جائے ہیں یہ چل جائے ہیں ایک تو چوری کی گائے پیسے اوپر سے پانی یعنی چوری اور سینہ زوری یہ آپ کو تو کہنے ہی بنتا آپ کا یہ تو گائے میں بحثوں کو کہنا چاہیے کہ چوری اوپر سے سینہ دوری یہ آپ پہ تو سوٹے نہیں چل لیا اور کیا کرتے ہیں یہ اب تمہیں یہ بھی بتا دیں کہ اور کیا چل جائے ہمارا یعنی تم ہماری باہر میں اضافہ کروانا چاہے ہو بھائی مجھے اتنا پروگرام کا وقت پورا کرنا ہے اس لئے پوچھ رہا ہوں پھر ڈانٹ پھر کہا چل لیے میں مانو چاہیے غیب سلسلہ چل لیا پتہ نہیں دہل خالی وقت میں جو ہے سر پکڑے بیٹھے رہتے ہیں کیوں اور دو اور انگریزی کے رسالوں میں تشویر دیکھ دیکھ کر دن دماغ قدید طرح ٹریک پر چل جائے میرا تو کہ یعنی جو کچھ میں تشویریں دیکھ رہا ہوں جو رسالوں میں اور اخبار آج کل کے جو رسالوں میں جو تشویریں چل لئی ہیں وہ تشویر دیکھ کر تو میرا دماغ میں خیال یہ چل جائے کہ ان سے زیادہ شرم ہویا تو ہماری گائے بیسوں میں چل لے گی ہیں نہیں سمجھے تم یہ دیکھو نا بات یہ اب چھوڑو یہ لمبی بیس چل پڑے گی میں یہ کہہ لیا ہوں کہ رات کو جو پہن کے سونے کا جو لباس چل لیا نا وہ لباس پہن کے شام کی دعوت میں چل لئی ہیں یہ کوئی طریقہ چل لیا یہ تو طریقہ نہیں ہوتا نا بھائی آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میرے ذہن کس طرف چل لیا ہے جی جی میں سمجھے اور اوپر سے زیور چل لیا ہے بہت زیور چل لیا ہے یہ تو شکر کرو کہ کراچی لاہور اے اسلام آباد کے اندر ہوا نہیں چل لئی اگر ہوا چل لئی ہوتی تو صرف زیور نظر آتا اس طرح کی تصویریاں کیوں دیکھتے ہیں یعنی میری طرف سے تھو اس طرح کا تصویر دیکھ میں مالے کے اوپر بہتкі tax یں بہتت باً بہت بہت موسیقی